اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی ان السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین کانتا رتقن یہ آپس میں گندے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جھگا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پینا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ جانبے تھا ایڈوین ہبل یہ وہی اسٹرانومر ہے جس کے نام کے اوپر ہبل ٹیلسکوپ ایدھوگی کی سب سے پڑی جو سیٹکھونوں نے چھوڑی لیے اخلاق اندر نائنٹین ٹونٹی نائن میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز ابزرب کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور فیزیکلی اس کا جب سپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا اور یہ فیزیکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیک یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیک موونگ کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا سپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہو تو اس نے جب سپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوگی جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر پچاس ساٹھ بنتے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا وہ ایک کومن پوائنٹ سے سٹارٹ اسی طریقے سے یہ جو عربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر رورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوگے اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھی اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو نہ ختم ہونے والی اور اس کا والیوم اس کا حجب زیرو ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بکشا گیا چیزوں چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہوگی کرییشن ایکس نہیں لوگ کائنات اسے ویل آف گارڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے عدم محض سے وجود بکشا گیا اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینک ہے اب بگ بینک میں میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں ڈیٹیل سے گفتگو کی میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لیمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی اچھا جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا پھر آئینسٹائن نے تو آلیڈی ماتمیٹیکل یہ چیز پروف کر دی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس کے کائنات پھیل رہی ہے جب یہ دو حقائق سامنے آئے فیزیکلی ابزرویشن بھی اور ماتمیٹیکل تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینک ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریگ سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے جیسے کہ ان میں بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ عربوں سال پہلے ہوئے آج تک شاک ویوز کوئی لیمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی تو یہ دو سائنٹس تھے ان کا نام تھا ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ویلسن انہوں نے نائنٹین سکٹی فائیب میں وہ کاؤزمک مائکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی ان کو کہتے ہیں سی ایم بی آر کاؤزمک مائکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈیشن جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ان دونوں کو نوبل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ آپ فیزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے ٹھئی نائنٹین ایٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی تھری تک چار سالوں کے لیے امیرکہ نے ایک سپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فیزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو ابزرگ کیا گیا اور اس کے اوپر ون سکسٹی ملین ڈالرز لگے آپ جا کے اس طرح گوگل پر لکھیں سی ایم بی آر کاؤزمک مائکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈیشن پوری آپ کو ویکی پیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے حبل نے دیکھا اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں اور پھر نائنٹین ایٹی نائن میں سپیس شٹل لانچ کی گئی ون سکسٹی ملین ڈالر لگا کے امریکہ نے اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بیگ بینک جو ہے وہ ہوئی تھی اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شہر میں انسان کو خدا نظر آتا ہے یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے یہ نہ کوئی پکڑ لے کے تھی خدا تو ہمیں نظر نہیں آرہا یہ لٹریچر کا جملہ ہے یعنی کریئٹر اپنی کریئیشن کی خوبصورتی سے پہچارا جاتا ہے تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری کرا دیا تھا بیگ بینک تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو بیگ بینک آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گارڈ دیکھ لی ہے اس کی وجہ سے ماتمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گارڈ کسی نے دیکھنی ہے خدا کی ہینڈ رائٹنگ تو وہ سائنٹس کہتے ہیں وہ ماتمیٹکس ہے ہر فیزیکل فنومنہ کیلئے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتا ہے انجینئنگ جو ہے وہ تپلائیڈ سائنسیز ہے تو ہم لوگ ہر چیز کا ماتمیٹکل موڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھے تو ماتمیٹکل موڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فیزیکل ہینڈ رائٹنگ یہ بھی لٹریچر کی اس بان میں بات ہو تو یہ سارے ایک کے سارے فیکٹس سائنس نے اسٹیبلش کیے اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسانو